بھوک سے مر رہے تھے اور ہم ان کے حصے کا آناج اونچے داموں میں بیچ کر اپنے خزانے بھر رہے تھے جب شہر میں بیماری پھیلی تو ہم نے دوائیاں چھپا لی اور ان کے دام بڑھا دیئے جب میں معلوم ہوا کہ پولیس ہم پر چھاپا مارنے والی ہے تو ہم نے وہی دوائیاں گمدے نالوں میں پھکوا لی مگر آدمی کی امانت کو آدمی کے کام نہیں آنے بھی مجھے اپنے بدن سے سڑی ہوئی لاشوں کی بھو آتی ہے اپنے ہر سانس میں مجھے دن توتے ہوئے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں ہم جیسے زلیل کتوں کے لیے آپ کے قانون میں شاید کوئی مناسب سزا نہیں ہوگی ہم اس دھرتی پر سانس لینے کے لائق نہیں ہیں ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں ہمارے گلے گھونٹ دو اور ہمیں دہکتے ہوئی آگوں میں جلاو ہماری بدبودار لاشوں کو شہر کی گلیوں میں ٹھکوا دو تاکہ وہ مدبور وہ غریب جن کا ہم نے ادھکار چھینہ ہے جن کے گھروں پر انتباعی لائے ہیں وہ ہماری لاشوں پر دھوکے آرام سے زندہ رہنا ہر آدمی کا ادھکار ہے مگر اس طرح دوسروں کو لوٹنا لوگوں کی روٹی چھیننا غریب اور معصوم لوگوں کو بیوپار کے نام پر برباد کرنا اور ان کو ماتلنا کسی کا ادھکار نہیں